اگر آپ بھی سپائی تھریل موویز جانرہ کے فینز ہیں تو علج مووی ریٹلی آپ کے لیے ایک ٹریٹ ہونے جا رہی ہے don't miss this movie at any cost ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ مووی ریویو کریں گے آج ریلیز ہونے والی جانوی قبور کی مووی علج کو لے کر فین ٹویڈر سے ہم سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ علج مووی کا جانرہ کیا ہوگا اب آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ علج مووی کو سیدھا کمپیر کیا جائے گا ایک کلٹ کلاسک مووی رازی کے ساتھ کیونکہ رازی کے اور علج کے میکرز بالکل سیم ہیں رازی بھی ایک وومن اورینٹیٹ مووی تھی علج بھی ایک وومن اورینٹیٹ مووی ہے لیکن فینڈز مجھے پسلی طور پر ایسا لگتا ہے کہ کافی ناانصافی ہوگی اس سمیں علج مووی کو بھی رازی کے ساتھ کمپیر کرنا اور جانوی کپور کی پرفارمس کو بھی آلیہ بٹ کی پرفارمس کے ساتھ کمپیر کرنا کیونکہ جب آلیہ بٹ نے رازی مووی کی تھی وہ اپنے کیریئر کے پیک پہ تھے انہیں ڈیبیو کیے ہوئے آلمس پانچ سے چھ سال ہو چکے تھے جبکہ جانوی کپور کی ابھی آپ جو موویز گنیں وہ فنگر ٹپس پہ ہیں وہ چار یا پانچ موویز ہیں صرف تو ان کے کیریئر میں ابھی کافی ان کا پیک آنا ہے ایم شور جو ان کی پرفارمس ہے اس علج مووی میں وہ کافی ڈریکٹرز کو انسپائر کریں گے کافی بڈیوسٹرز کو کانفیڈنس بڑھائیں گے کہ وہ جانوی کپور پر موویز بنا سکیں جانوی کپور کو لے کے پیسہ انویس کر سکیں فرنٹ بات کریں علج مووی کی مین سٹوری لائن کی تو مجھے پسلی طور پر علج مووی کی جو مین سٹوری لائن ہے اور جو اس کا سکیل ہے وہ رازی مووی سے بھی کافی بڑیا لگا ہے رازی مووی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دو چار کمروں میں ہی شوٹ کیا جا رہا ہے یا دو چار کمروں کی ہی ساری سٹوری ٹویسٹ انٹرنس ہیں لیکن علج مووی میں آپ کو کافی ڈیفرنٹ لوکیشنز کافی ڈیفرنٹ سیٹس بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کافی ڈیفرنٹ کریکٹرز بھی انوال ہوتے ہیں علج مووی میں جو علج مووی کی مین سٹوری لائن ہے وہ اس کا سب سے بڑا پلس پائنٹ ہے فرنٹ بات کے ان اس کے نیگٹی پائنٹ کا جو ایک اس کا نیگٹی پائنٹ مجھے لگا ہے بہت ہی بڑا وہ اس کا بیچ کا لوپ ہول کافی ایسے آپ کو سینس دیکھنے کو ملیں گے جہاں پہ آپ کو لٹلی سمجھ نہیں آئے گی کیا اس کا کنیکشن ڈیفرنٹ کریکٹرز سے بن کیا رہا ہے یا یہاں پہ کونسی چال چلی ہے اس کریکٹر نے کیونکہ ایک ڈریکٹرز سے تھوڑی سی بھول چک ہو چکی ہے اس مووی میں اور جو لوپ ہولز ہیں وہ ان سے کور نہیں ہوئے پراپرلی یہی کارن ہے کہ انٹرول سے بیس منٹ پہلے اور پھر انٹرول کے لٹلی بیس سے پچیس منٹ بعد آپ کو اچھی خاصی بوریت بھی دیکھنے کو ملے گی مووی کا سٹارٹ بہت بڑی ہے مووی کے ان میں بھی آپ کو کافی ایموشنل سینس بھی دیکھنے کو ملیں گے کافی ٹویس ٹین ٹینس بھی دیکھنے کو ملیں گے لیکن بیچ کا وہ جو چالی سے منتالیس منٹ کا پلوٹ ہے وہ تھوڑا سا سلو اور تھوڑا بورنگ ہے فرنٹ سپائٹ ریل موویز ہوتی ہیں اس میں ڈریکٹر کا اور پھر ایڈیٹر کا بہت وائٹل پارٹ ہوتا ہے کیونکہ ڈریکشن سپارٹ آن ہونی چاہیے سپائٹ ریل موویز کی اور پھر جو ایڈیٹنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ شارپ چاہیے ہوتی ہے اب رازی مووی ایسی تھی کہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آئی بلنک نہیں کر سکتے یا اپنا فوکس ایک سیکنڈ کے لیے موبائل پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں کر سکتے کیونکہ رازی مووی آپ کو right from the beginning till the end ایسا انوال رکھتا ہے مووی میں throughout کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ دو سے ڈائی گھنٹے کیسے نہ گزر جاتے ہیں لیکن الوج مووی میں انفورچنیٹلی میکر سے وہ انٹرسٹ کرنے نہیں ہوا وہ جو ایک کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کریکٹر کے ساتھ وہ انفورچنیٹلی آپ کو کنیکٹ ہوتی بھی دکھائی نہیں دے گی فرنٹ بات کہنے اس مووی کے میوزی کا تو میوزی کی اس مووی کا آپ کیسے رکھتے ہیں کہ ایوریج ہے بی جی ایم بھی اس کا ٹھیک ٹاک نارمل ہے تو فرنٹ اوورال بولیوٹ گیس کی طرف سے الوج مووی کو 3 stars out of 5 میں آپ کو سجیست کروں گا کہ آپ اسے ایک بار ضرور سنما میں دیکھیں یہ ون ٹائم ضرور watchable ہے اب بات کہنے اس کی باکس آفیس کی اس کا باکس آفیس کا جو start ہے وہ اندھیائیس کا slow دکھائی دے گا آپ کو لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ ویکنڈ پہ مووی گروت کرے گی اور ایک sustainable باکس آفیس collection کر کے دکھائے گی جب آپ ہی مووی دیکھ لیں تو کانڈی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو مووی کیسی لگی thanks for watching